میوز اور جنرل نالج کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لیکن پالیسی سویکار نہ کرنے والے یوزرز کو ہم اگلے کچھ ہفتوں تک ریمائنڈرز بھیجتے رہیں گے ایسا واتس ایپ نے کہا ہے دراصل واتس ایپ نے اپنی اس پالیسی کی وجہ سے گمبیر پرتکیریہ کا سامنا کرنا پڑا تھا حالت یہ ہو گئی تھی کہ واتس ایپ یوزرز دوسرے تنڈ میسیجنگ ایپ پر شفٹ ہونے لگے تھے جو بھی ابھی جاری ہے واتس ایپ نے پالیسی ویواد کا فائدہ سگنل اور ٹیلیگرام جیسے ایپس کو ملیا واتس ایپ کی اس پالیسی کی وجہ سے سگنل اور ٹیلیگرام کافی چرچہ میں آگئے واتس ایپ کے پروکتہ نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ پالیسی اپ ڈیٹ کو سویکار نہیں کرنے کے لیے پندرہ مائی کو کوئی بھی اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا پی ٹی آئی مطلب پریس ٹرس آف انڈیا پروکتہ نے کہا ہے کہ اس اپ ڈیٹ کے قارن پندرہ مائی کو کوئی بھی اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا اور بھارت میں کوئی بھی واتس ایپ کی فنکشنیلٹی کو نہیں کھویا جائے گا ہم اگرے کئی ہفتوں تک لوگوں کو ریمائنڈر بھیجتے رہیں گے کیا ہے واتس ایپ کی پالیسی آئیے آپ کو بتاتے ہیں دراصل واتس ایپ نے جنوری کے پہلے ہفتے میں اپنی نئی پالیسی کو جگہ جاہر کیا تھا جس سے سبھی یوزرز کو آٹھ فروری تک ایکسپ کرنے کو کہا گیا تھا لیکن ویواد بڑھتا گیا کمپنی نے ڈیڈ لائن آٹھ فروری سے بڑھا کر پندرہ مائی کو کر دیا کمپنی نے یوزرز کو کہا تھا کہ اگر کوئی پالیسی کو سویکار نہیں کیا تو ان کا اکاؤنٹ کر دیا جائے گا ڈیلیٹ ہالا کی بعد میں کمپنی نے اسے آپسنل بتایا نئی پالیسی کے انوصار وہ یوزرز کا نام پتہ فو نمبر لوکیشن سمیت کئی جانکری کوئی کٹا کرتی ہے اسے فیس بک انسٹاگرام اور میسنجر کے ساتھ شیئر کرتی ہے جس سے یوزرز کو ان کی تسٹ کے انوصار ایڈ دکھایا جاتا ہے مطلب مان لیجی اگر آپ ایمیزون ہے ایمیزون پہ اگر آپ کو جوتے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو جوتے کے انوصار ایڈ دکھایا جائے گا اگر آپ ڈاکٹر ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے حساب سے ایڈ دکھایا جائے گا واتس ایپ کی اس پالیسی کا مطلب یہ تھا ایسے ہی تازہ ترین خبریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور اتنا ضرور بولوں گا کرونا چل دے آپ لوگ گھر پہ رہیے سرکشت لہیے جب تک کے لیے thank you very much